ایک واقعہ بلکہ اس حدیث پاک کو سنو الٹے ہاتھ سے کھانا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیوو شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا حضرت پاک علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ اس ظالم نے کہا دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا حضرت پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر آئندہ تم دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکو گے اس کے بعد اس کا دائیں ہاتھ کبھی موں تک جائی نہ سکا یہ منافق تھا ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ایک عورت بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی حضر پاک نے دیکھ لیا تو وہ بھی غیر مسلم تھی اور اس نے اوپر نیچے بات کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسا کر رہی ہے آخر اس عورت کو تعون لگا اور وہ تعون میں مر گئی آپ مجھے بتائیں یہ سنت کا مزاک اڑانا ہے اور اس سنت کے مزاک اڑانے پہ اتنا سخت گناہ ہے میں ایک بات آپ کو مزید یہاں سمجھاتا ہوں سنو دو باتیں ہیں میں کسی پہ اتراز نہیں کرتا ونہ کہنا کسی کو کہہ رہا ہے میں کسی کو نہیں کہہ رہا میں سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں دو باتیں نمبر ایک حضور علیہ السلام کو قدو بہت پسند تھا تو قدو کھانا چاہیے میرے نبی کو پسند ہے تو میرے دوستو علماء نے لکھا ہے کسی کو قدو پسند نہ ہونا لیکن ایک ہے نہ میں قدو نہیں کہا تھا مجھے پسند نہیں اتنی سی بات ہے اس پر کوئی اتراز نہیں لیکن کوئی اگر یوں کہے میرے نبی کو قدو پسند تھا مجھے پسند نہیں ہے فرما اس بندے کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہو گئی اس کو توبہ کرنی پڑے گی کیوں یہ حضور کے ساتھ مقابلہ کر کے کہہ رہا ہے ایک ہے نہ ایسے بتا رہا ہے کیا مجھے قدو پسند نہیں تھا بس بات ختم ہو گئی نا یہ کہ حضور کے ساتھ ملا کر کر ہے میرے نبی کو تو پسند ہے مجھے پسند نہیں ہے بلکہ یوں کہے میرے اللہ آپ کے نبی کو پسند تھا آپ میرے دل کو پسند فرما دیں یوں مانگے کہا اگر پسند نہیں ہے تو حضور کے بات کے ساتھ مقابلہ نہ کرے دوسری بات فرما اسی طرح سنت رسول داڑی مبارک ہے جس بندے کی داڑی ہے وہ رکھتا ہے بہت بڑا ثواب ہے اور جو داڑی کاٹتا ہے اور خود کو گناہگار مانتا ہے تو ایسے آدمی کو اللہ ایک دن توبہ کی توفیق دے گا کیا میں غلطی کر رہا ہوں میں مجھے اگر سریکی جزر مقالع ملنبس اللہ میں کو توبہ توفیق نہیں کہا ایسا آدمی کافر نہیں ہے مسلمان ہے لیکن ایک بندہ حضور سے مقابلہ کر کہتا ہے کہ میں نبی والی داڑی نہیں رکھتا مجھے اچھی نہیں لکھتی فرمایا اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے کیوں یہ حضور سے مقابلہ کر رہا ہے تو میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے رسول اللہ کی شریعت کی بات آ جائے تو اذر زبان بد کر لیا کرو اگر عمل نہیں کرنا تو چپو جائے کرو کہ یہ نہ ہو بندے کا ایمان پہ خاتمہ نہ ہو تو ایسے دائیں اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا عام طور پر چھوٹی سنت سمجھی جاتی ہے کوئی بڑے درجے کی اتنی نہیں سمجھی جاتی لیکن طریقہ میرے نبی کا ہے ادائیں میرے پیغمبر کی ہیں اللہ کو اتنی محبوب ہیں ایک بندے کا ہاتھ کٹ گیا ہے اور ایک تاؤن سے مر گئی ہے تو اسی لیے حضور کی پسند کو اپنی پسند مانا کرو اور اگر کوئی گناہگار ہے اس جیسی شکل نہیں بنا سکتا تو رزانہ اللہ کو یہ کہ اللہ میں غلطی کر رہا ہوں مجھے ایک دن توبہ کی تفیق دے دے تو اللہ اسے توبہ کی تفیق دیں گے